ناظرین پاک فضائیہ پہلے روز سے ہی جرت، شجاعت اور جذبہ شہادت جیسی درخشہ ربایات کی امین ہے پاکستان ائر فورس نے ملک دفاع میں ہمیشہ حراول دستے کا کردار ادا کیا اور بہادری اور قربانی کی ایسی لازوال داستانے رقم کی جو رہتی دنیا تک سو نہر حروف میں لکھی جائیں گی خاص طور پر 1965 کے جنگ میں جس طرح پاک فضائیہ نے دشمن کو بھیگی بلی بنائے رکھا ہمیشہ یاد رکھا جائے گا جان عصار شاہینوں نے ایسے ایسے کارنامے دکھائے کہ ان کی داستانیں فضائی تاریخ میں عمر ہو گئیں ہماری پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ جنگ ستمبر کے ہیرو سرفراز رفیقی اور ایم ایم آلم کے حیرت انگیز کارناموں اور ان کی زندگی کے دیگر پہلوں پر روشنی ڈالیں گے آج کی ویڈیو میں ہم پاک وطن کے سرفروں جنگ جو سرفراز احمد رفیقی کو خراج عقیدت پیش کریں گے جنہوں نے اپنے پہلے ہی حملے میں بھارتی فضائیہ کو مفلوج کر کے رکھ دیا تھا ناظرین انیس سو پینسٹ کے جنگ کے ہیرو سکارڈن لیڈر سرفراز احمد رفیقی اٹھارہ جولائے انیس سو پینٹیس کو مشرقی پاکستان یعنی بنگلہ دیش کے شہر راج شاہی میں پیدا ہوئے سرفراز رفیقی کے والد ایک پڑھے لکھے شخص تھے انشورنس کمپنی میں ملازمت کی وجہ سے مختلف شہروں میں ان کا تبادلہ ہوتا رہا سرفراز نے ابتدائی تعلیم لاہور سے حاصل کی بعد ازہ ملتان چلے گئے جہاں سے میٹرک کا امتحان پاس کیا اس کے بعد ان کے والد کا تبادلہ کراچی ہو گیا جہاں انہوں نے ڈی جے سائنس کالج میں داخلہ لے لیا رفیقی نے آر پی اے ایف کالج رسالپور سے گریجویشن مکمل کی اور بہترین پائلٹ کی ٹروفی اپنے نام کرنے میں کامیاب رہے سرفراز رفیقی کے بارے میں ان کے ساتھ ہی کہتے ہیں کہ سرفراز تیارے کو ہوا میں ایسے موڑ لیتے تھے جیسے رکشے کو سڑک پر موڑا جاتا ہے سرفراز رفیقی ملتان میں جب نہم جماعت کے طالب علم تھے تو فرانس میں ہونے والی عالمی سکاؤٹ جنبری کے لیے منتخب ہوئے اس وقت ان کی عمر صرف بارہ برس تھی چودہ آگست انیس سو سنتالیس کو جب پاکستان مارز وجود میں آیا تو اب فرانس میں ہی تھے فرت جذبات میں آپ نے دیگر تین سکاؤٹ ساتھیوں کے ہمراہ گرل گائیڈز کے ہاتھوں کا سلہ ہوا سبز ہلالی پرچم فرانس کی سڑکوں پر لہرا دیا سرفراز رفیقی کے بڑے بھائی اجاز رفیقی بھی پاک فضائیہ کا حصہ تھے اور ایک فضائی حادثے میں شہید ہو گئے جب سرفراز رفیقی نے پاکستان ائر فورٹ زوائن کی تو ان کے والدین غمغین ہو گئے تب ہی سرفراز رفیقی نے تاریخی الفاظ کہے کہ جو لوگ وطن کی حفاظت کا ذمہ قبول کرتے ہیں ان کے لیے زندگی اور موت کوئی حیثیت نہیں رکھتی ناظرین یکم ستمبر 1965 کو دشمن ناپاک عزائم کے لیے پاکستان پر حملہ آور ہوا پانچ بچ کر بیس منٹ پر بھارتی تیاریں فضائیہ میں پہنچ گئے لیکن ایک پل میں ہی پاک فضائیہ کے دو سبر تیاروں نے انہیں آگھیرا ایک تیارے میں سکوڑر لیڈر سرفراز رفیقی اور دوسرے میں فلائٹ لیفٹیننڈ امتیاز احمد بھٹی تھے یوں جذبہ شہادت سے سرشار سرفراز رفیقی 1965 میں پاک فضائیہ کے وہ پہلے پائلٹ تھے جنہوں نے ایک لمحے میں ہی دشمن کے دو تیارے ہوا میں ہی اڑا دیئے امتیاز بھٹی نے باقی دو تیاروں کا کام تمام کر دیا ان دو بہادر جوانوں کی فتح نے پاک فوج میں نیا جوش بھر دیا تھا یکم ستمبر کے اس فضائی مارکے نے بھارتی فضائیہ کے حوصلے پس کر دیئے ان چار تیاروں کی تباہی کے باعث بھارت نے تقریباً 130 ویمپائر لڑاکہ تیارے اور پچاس سے زائد تیاروں کو فوری طور پر محاذ جنگ سے پیچھے ہٹا لیا ناظرین 1965 کے جنگ میں سرفراز رفیقی مصل، سلف فضائی مشکو اور نقران مشنز میں حصہ لے رہے تھے 6 ستمبر کو جب دشمن نے رات کے اندھیرے میں حملہ کیا تو پاک فضائیہ نے غروبِ آفتاب کے وقت دشمن کے ہوای اڈوں کو نشانہ بنانے کی پلاننگ کی جسے ہلوارہ آپریشن کا نام دیا گیا سکوارڈن لیڈر سرفراز رفیقی کی قیادت میں پاکستان کے تین لڑاکہ تیاروں نے بھارتی ہوای اڈے ہلوارہ کو نشانہ بنانے کیلئے سرگودھا سے اڑان بھری سرفراز رفیقی کے علاوہ فلائٹ لیفٹنینٹ سیسل چوہدری اور فلائٹ لیفٹنینٹ یونس حسین بھی دستے کا حصہ تھے تینوں شام ڈھلتے ہی سرحد عبور کر گئے انہیں ریڈیو پر فضا میں دشمن کے لاتادات تیاروں کے بارے میں بتایا گیا جو شہد کی مکھیوں کی طرح فضا میں اڑ رہے تھے لیکن سرفروشوں کا یہ دستہ ہلوارہ اڈے پر پہنچ گیا جب شاہینوں نے حملہ کیا تو دشمن کے دس لڑاکہ تیارے ان پر ٹوٹ پڑے سرفراز رفیقی نے دیکھتے ہی دیکھتے دو تیاروں کو انجام تک پہنچا دیا سیسل چوہدری اور یونس حسین بھی اپنے شکار پر جھپٹے دشمن تیاروں کی تعداد زیادہ ہونے پر سرفراز رفیقی نے اپنے ساتھیوں کے اندھن کی اضافی ٹینکیاں پھینکنے کی ہدایت کی مگر یونس حسین کے تیارے کے ٹینکیاں فنی خرابی کی وجہ سے نہ گر سکیں جس سے تیارے کی فوری حرکت متاثر ہو رہی تھی اس کے باوجود انہوں نے ایک مخالف تیارہ مار گرایا سرفراز رفیقی دشمن سے نبرد آزما تھے عریف تیارے ان کی زد میں آئے تو انہیں معلوم ہوا کہ مشین گنے جام ہو چکی ہیں سرفراز رفیقی نے میدان نہ چھوڑا اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے فارمیشن قائم رکھی اور سیسل چوہدری کو لیڈ کرنے کا کہا اور خود ان کو کبر دینے لگے سیسل چوہدری دشمن کے تیارے گرا رہے تھے کہ ایک تیارے نے سرفراز رفیقی کے تیارے پر فائرنگ کر دی یوں وطن کا یہ بہادر جوان صرف تیس برس کی عمر میں جامع شہادت نوش کر کے ہمیشہ کے لیے عمر ہو گیا ادھر فیول ٹینکیاں نہ گرنے کے باعث یونس حسین کو بھی تیارے کی حرکت میں مشکل پیش آ رہی تھی اسی اثنا میں دشمن کے ایک تیارے نے اقب سے ان کی ٹینکیوں کو نشانہ بنا لیا فلائٹ لیفٹینٹ یونس حسین کا تیارہ آگ کے زد میں آ گیا اور انہوں نے بھی جامع شہادت نوش کر لیا تاہم سیسل چوہدری ہلوڑا ہوای اڈہ تباہ کرنے کے بعد دشمن کے نرغے سے بچ کر باخیریت واپس مہنچنے میں کامیاب ہو گئے اس عملے نے دشمن کو حواس باقتہ کر دیا تھا پاک فضائیہ کے شاہینوں کا ہلوڑا کے مقام پر حملہ دراصل جذبہ شہادت، حب الوطنی، دلرانہ قیادت، پیشہ ورانہ مہارت اور ٹیم ور کی ایسی لازوال داستان ہے جس پر پاکستان قوم اور پاک فضائیہ تاق قیامت فخر کرے گی پاک فضائیہ کے شاہینوں نے وطن عزیز کی عزت اور حرمت اور تقدس پر ہورے والے دشمن کے ہر وار کو کچل کر رکھ دیا سکوارڈن لیڈر سرفراز رفیقی میں غیرت اور حمیت کوٹ کوٹ کر بھری تھی ان کے ساتھ ہی فلائیڈ لیفٹیننٹ امتیاز احمد بھٹی انہیں یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم پینسٹ کے جنگ میں بہادری اور پیشہ ورانہ مہارت سے لڑے ائر مارشل سے سکوارڈن لیڈرز تک ہمارے پاس عظیم رہنما تھے اس مشن کے دوران رفیقی صاحب سمیت کئی سکوارڈن لیڈرز نے وطن کی خاطر جانوں کا نظرانہ پیش کیا رفیقی شاندار شخصیت کے مالک تھے جب میں فلائیڈ لیفٹیننٹ تھا تو انہوں نے مجھے تربیت دی بلا شبہ سرفراز رفیقی پاکستان کے بہترین پالٹس میں سے ایک تھے سرفراز رفیقی نے اپنی شاندار کرگردگی شجاعت اور جرت مندی پر حلال جرت اور ستارہ جرت کے اعزازات پائے شورکوٹ کنٹونمنٹ میں رفیقی ائر بیس ان کے نام سے ہی منصوب ہے لاہور کنٹونمنٹ کی ایک شارہ سرفراز رفیقی روٹ کہلاتی ہے جبکہ کراچی میں ایک روٹ کا نام رفیقی شہید روٹ رکھا گیا ہے فیصل آباد میں آلہ درجے کی ایک سو ستتر اکٹ ذرائی زمین ان کے والد کو دی گئی جو انہوں نے پاک فضائیہ کے درجہ چہارم کے ملازمین کے نام وقف کر دی ناظرین یقیناً وہ والدین انتہائی خوش قسمت ہیں جن کے دو بیٹے وطن کی راہ میں شہید ہو کر حیات جعویدہ پا گئے ہماری دعا ہے کہ رب قریب ان کے درجات بلند فرمائے اور ان پر اپنی رحمتوں کے دربازے کھول دے